ٹوکیو کی آبادی ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ہے لگ بھگ چھتیس ہزار دو سو پچاس سکویر کلومیٹرز میں پھیلے اس کے سببز میں بنی چھوٹی بیلڈنگز ایک چنوٹی کو سامنے رکھتی ہے وہ ہے قدرت کی سب سے خطرناک طاقت بھوکمپ لیکن جیسے جیسے شہر میں جگہ کم ہوئی انجینئرز کو مجبور ہو کر اوپر دیکھنا پڑا لیکن اس اونچی بیلڈنگز نے ایک نئی پریشانی کھڑی کر دی یہاں پر کام کر چکے ہائی رائز آرکیٹیکٹ ڈیویڈ میلٹ اس پریشانی کو اچھی طرح سے جانتے تھے شہر میں اونچی بیلڈنگز بننے سے تین سو تیس میٹر کمیونکیشن ہب مطلب ٹوکیو ٹاور کے مائنے ختم ہو گئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے بلوک کیا ہوگا بیلڈنگز نے ٹوکیو ٹاور اپنا ٹیلیویڈن ٹرانسمیشن کا کام نہیں کر پا رہا تھا اس کے سگنلز پوری طرح سے بلوک ہو رہے تھے جس دیش میں ہر سال پندرہ سو بھوکام پاتے ہوں وہاں بینا کسی رکاوٹ کے ٹی وی اور ریڈیو کمیونکیشن ضروری ہے اسی لئے اس مشکل کے ہلکی ضرورت تھی یہ رہا حل ٹوکیو سکائی ٹری ٹوکیو سکائی ٹری دنیا کا سب سے اونچا فری سٹینڈنگ ٹاور ہے جپین میں پہلے کبھی ایسا کام نہیں ہوا تھا 634 میٹر اونچا یہ ٹوکیو ٹاور سے دگنا اونچا ہے اسے بنانے میں سب سے ایڈوانزڈ انجینیرنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا یہ ٹوکیو کی ٹرانسمیشن کنیکٹیویٹی کا حل ہے 2012 میں تیار ہوئے اس انجینیرنگ چمتگار نے ڈیزائنر ٹیچسیو ٹوچیا کو ان کے کریئر میں سب سے شاندار موقع دیا مجھے لگتا ہے کہ سبھی آرکیٹیکٹس اور انجینیرز کا ایک سپنا ہوتا ہے ایسا اونچا سٹرکچر بنائیں جو آسمان کچھ ہوئے ایسے خوبصورت اور اونچے ٹاور کو بنانے کے لیے سٹرکچرل انجینیر آجسو وکونیشی کو نئے اور خاص طریقے اپنانے پڑے جاپان میں چھے سو میٹر اونچے ٹاور کو ڈیزائن کرنے کا پہلا موقع تھا ہمیں کئی مشکلوں کو حل کرنا پڑا 634 میٹر اونچا ٹاور گیزہ کے پیرامیٹ سے چار گنا زیادہ اونچا ہے اس کی 375 میٹر کی ہالو کانکریٹ سپائن کور کے باہر 37000 سٹیل فریمز لگے ہیں جو ٹرائنگل شیپ سے شروع ہو کر سرکل کی شیپ میں بنتے ہیں اس پر دو اوبزرویشن ڈیکس بنائے گئے ہیں ساڑھے چار سو میٹر کی اونچائی پر بناڈ ڈیک دنیا کے سب سے اونچے ڈیکس میں سے ایک ہے اور اس کے اوپر خوبصورت اینٹینہ ٹاور ہے جو سو کلومیٹر دور تک ٹرانسمیشن کر سکتا ہے اس کا نرمان 2008 میں شروع ہوا لیکن سکائی ٹری کے زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی ڈیزائنرز کے سامنے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی اس وقت ہم جہاں ہیں یہ ٹوکیو بے کا حصہ تھا جس زمین پر میں چل رہا ہوں وہ پانی کے نیچے تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی مٹی بہت نرم ہے اور انجینئرز کے لیے یہ ایک بہت بڑی چنوٹی تھی خاص کر جب آپ ایسا اونچا ٹاور بنانا چاہتے ہوں یہاں بھوکم اور توفان آتے ہیں وہ بیلڈنگ کو پش کریں گے اس لئے بیلڈنگ کی فاؤنڈیشن بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے اور اگر آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوئی تو مشکلوں سے بچنا ناممکن ہو جائے گا اور چھان سٹھ ہزار ٹن کی فورس ایکزرٹ کرنے والا یہ وشار ٹاور ایسی نرم زمین اور بھوکمپی علاقے میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہے ایسی چنوٹی کو اتیت کے نوویٹرز کے کام سے پڑھنا لیے بینا پورا کرنا ممکن نہیں تھا شاید یہ بات پوری طرح سے سہیم نہ ہو لیکن نرم زمین اتیت کے نوویٹرز کو روک نہیں پائی سچ یہ ہے کہ دنیا کے کچھ سب سے مشہور شہر دلدل پر بنے ہیں نیو آلینس میں زمین اتنی نرم تھی کہ انہیں مرت لوگوں کو زمین کے اوپر دفنانا پڑا اور برلین میں پنگ پائپس کا لگبک 65 کلومیٹر لمبا ایسا جال بچھا ہے جس کا استعمال زمین کو پانی سے الگ رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا آہ مرد با 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 کالیفونیا کی مشہور کوسٹل لوکیشن پر یہ جاننے پہنچی ہے کہ عطیت کے انویڈرز نے اس مشکل کا ہلکے سے نکالا تھا یہ سوچنا بھی مشکل ہے لیکن سین فرانسس کو پہلے اتنا بڑا نہیں تھا انیسویں صدی کی شروعات میں یہ امریکہ کے پشمی کنارے پر ایک چھوٹی آؤٹ پوسٹ تھی سب کچھ تب بدلا جب 1848 میں پروسپیکٹرز کو یہاں پر گولڈ ملا آبادی بڑھتی گئی اور 1890 کے تشک تک شہر کا انفرسٹرکچر کمزور پڑ گیا جن علاقوں پر بہت دھیان دینے کی ضرورت تھی ان میں سے ہاربر کا پرانا فیری ہاؤس تھا 1898 میں شاندار نیا فیری ہاؤس بنا کر سین فرانسس کو کے بے ایڈیا کی مشکل کو سلجھا لیا گیا واؤ کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے بہت شاندار ٹاور اور یہ لائن سے بنی بیز بہت لا جواب ہیں یہ پرانے فیری ہاؤس سے بہت بڑا تھا اس کا وزن لگ بھگ 150 ملین پاؤنز ہے مطلب کی لگ بھگ 75,000 ٹان لیکن اس سٹرکچر کو بنانا ایک بڑی چنوتی تھی 75 میٹر اونچہ ٹاور اور وشال بیلڈنگ 55 میٹر کی بے مٹ پر بنی ہے سائسمک زون ہونے کی وجہ سے یہاں بیلڈنگ بنانا آسان نہیں تھا جنہیں نئی فیری بیلڈنگ دیزائن کرنے کا کام ملا تھا انہیں انویٹیو طریقے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تاکہ مضبوط اور اچھی بیلڈنگ تیار ہو سپورٹنگ آرکیٹیکٹ آر تھا پیج براؤن کے ڈزائن پر انجینئر ہاورڈ ہومز کو کام کرنا تھا ہومز نے زمین کے اندر ایک وشال کانکریٹ سلایب بنانے کا پرستاو رکھا لیکن پرانے طریقے سے کام چلنے والا نہیں تھا میرے پاس ایسی گیلی ریت ہے جیسی یہاں نیچے کے سمندر میں ہے اور اس ووڈن پلانگ کو آپ کانکریٹ میٹ سمجھئے جس کے اوپر یہ پوری بیلڈنگ کھڑی ہے اور یہ نیلز وہ ووڈن پائلز ہیں جنہیں ریت میں نیچے گاڑا گیا ہے ایک آم بیلڈنگ میں آپ اتنے ہی پائلز استعمال کریں گے جتنے بیلڈنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہیے دیکھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یا نہیں میں تھوڑی زیادہ طاقت لگاؤں گی کیونکہ ہم سائزمک زون میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آسانی سے گھما رہی ہوں دیکھئے کیسے ہل رہی ہے گھما 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 آؤ بھکم سے بچنے کے لیے براؤن کی فیری بیلڈنگ کو کچھ خاص چاہیے تھا میں آپ کو نئے ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاؤں گی اس میں کافی نیلز ہیں میں اس آخری نیل کو اچھی طرح ٹھوک کر دوبارہ کوشش کرتی ہوں دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے واؤ میں نے اسے پوری طرح نیچے نہیں کیا پھر بھی جب میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی تو کامیابی نہیں ملی فرکشن کریٹ ہوئی ان سبھی پائلز کے سرفیس ایریا میں اور زیادہ پائلز کا مطلب ہے زیادہ سرفیس ایریا اس لیے یہ وڈن پلینگ زیادہ سٹیبل ہے کتنا بھی بڑا ارثکویک ہو ساری فورس ان پائلز کے دوارہ ایبزورب کر لی جاتی ہے جس سے اس بیلڈنگ کو پوری سرکشہ ملتی ہے پانچ ہزار سے زیادہ وڈن پائلز کو سین فرانسسکو کے سمی فلویڈ سینڈی مد میں گاڑھا گیا وڈن پائلز کا چھوٹا گروپ سٹرکچر کے ہر ایک کانکریٹ پیر کو سپورٹ کرتا ہے سٹرکچر میں کل ایک سو گیارہ کانکریٹ پیرز ہیں اس کی فاؤنڈیشن کے تین حصے تھے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پوری بیلڈنگ کے نیچے کانکریٹ میٹ ہے پھر ہے کانکریٹ پیرز پھر وڈن پائلنگز جنہیں نیچے مد میں گاڑھا گیا وڈن پائلنگز کی لمبائی لگ بھگ پچیس میٹر تھی اکیلے صرف ٹاور کے نیچے ہی کل تین سو پہتالیس پائلز ہیں 1898 میں اس کے بننے کے بعد نئی فیری بیلڈنگ اور اس کی فاؤنڈیشن دنیا میں پانی کے اوپر بنایا گیا سب سے بڑا سٹریکچر تھا یہ بیلڈنگ آج بھی قدرت کے ہر کہر کا سفلتہ پوروک سامنا کر رہی ہے اس ڈیزائن نے 1906 اور 1989 کے دونوں بھکمپوں کو جھیلا دونوں نے پورے سان فرانسسکو کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا اس بیلڈنگ نے ثابت کیا ہے کہ یہ انویٹیو انجینئرنگ کا نمونہ ہے 634 میٹر اونچے ٹوکیو سکائٹری کو بناتے وقت انجینئرز ہارورڈ ہومز کی انویشن کو 21 سدھی میں لے آئے انہوں نے نرم زمین کو ستھر کرنے کے لیے 131 کانکریٹ پائلز زمین کے اندر گاڑھی لیکن اس اونچے ٹاور نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ٹاور جب توفان یا بھکم جیسی بڑی فورسز کو جھیلتا ہے تو پورا ٹاور ایک بڑے لیور کی طرح کام کرتا ہے اور اپنے بیس پر بڑی فورس لگاتا ہے اپنی ایک سائٹ کو پش کرتا ہے اور دوسری سائٹ کو پل اس پر کابو پانے کے لیے سکائی ٹری کو ایک الگ سسٹم کی ضرورت تھی اس کی چھانسٹ ہزار ٹن فورس ٹرائپوڈ شیپ بیس پر پڑتی ہے اس وقت میں ٹرائپوڈ سٹرکچر کے ایک حصے پر کھڑا ہوں اور یہاں میرے نیچے کچھ وال فاؤنڈیشنز بھی ہیں سرفیس سے پچاس میٹر نیچے 1.2 میٹر موٹے پولز کے تین کلسٹرز ہیں جو آس پاس کی سائل میں فرکشن کا استعمال کرتے ہوئے ہوریزونٹل ریجیڈیٹی بڑھاتے ہیں ہر کلسٹر کو پچاس میٹر کی تین والز سے جوڑا گیا ہے جن میں ایسے نکلز لگے ہوئے ہیں جو سپائکز کا کام کرتے ہوئے فرکشن بڑھاتے ہیں کولم پائلز کے ساتھ مل کر ٹاور کی فاؤنڈیشن ٹری روٹس جیسا کام کرتی ہے اور خراب حالت میں بھی سپر سٹرکچر کو سٹیبلائز کرتی ہے اس کا سرفیس ایریا بہت بڑا ہے وال اور گراؤنڈ سوائل کی فرکشن سکائی ٹری کے لیے اینکر کا کام کرتا ہے اسے تیار کرنے میں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی بہت ہی سپیشل فاؤنڈیشن سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے اس ٹوکیو سکائی ٹری کو بنانے میں لیکن دنیا کے سب سے ہونچے فری سٹینڈنگ ٹاور کو پورا کرنے کے لیے انجینئرز کو کئی اور چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں دوبارہ عتید کے نویٹرز کے کام کی طرف کھیچا یہ ایک شاندار اور آسان حل تھا جس نے بدل کر رکھ دیا سکائی سکریپر کنسٹرکشن کو تاکہ انجینئرنگ کو نئے مقام پر پہنچایا جا سکے ٹوکیو کے چھ سو چونتیس میٹر اونچے براڈکاس ٹاور سکائی ٹری نے ہائی رائز کنسٹرکشن کو نئے سطر پر پہنچا دیا اور انجینئرز کو نئے مقام پر یہ دنیا کا سب سے اوچھا ٹاور ہے جو دنیا کے سب سے ویست شہر میں ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی چیلنجنگ تھا لنڈن کے بگ بین سے چھے سے بھی زیادہ اور پرانے ٹوکیو ٹاور سے دو گناہ اوچے سکائی ٹری ٹاور نے جپین کی راجدھانی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے ہائی رائز آرکیٹیک ڈیویڈ مالٹ تاریف کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ راجدھانی میں سب سے اوچھے سٹرکچر کو بنانا تب اور بڑی چنوٹی ہوتا جب زمین لگاتار کم ہو رہی ہو ٹوکیو کے سکائی ٹری ٹاور بنانے والے انجینئرز کو ٹوکیو ٹاور سے دگنا اوچھا ٹاور تیار کرنا تھا جبکہ زمین صرف اس کا ایک چوتھائی حصہ تھی سوپر ٹاور میں پروپورشنز پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اگر سٹرکچر اپنے بیس سے پانچ گناہ بڑا ہو تو تیز ہوا میں انسٹیبل ہو سکتا ہے سکائی ٹری اپنے بیس سے نو گناہ بڑا تھا اوچھا اور وائل بیلڈ کرنا ایک بات ہے لیکن اوچھا اور سلم بیلڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو آپ ایک چھوٹے پلوٹ میں سوپر سلم اور بے حد اوچھا ٹاور کیسے بنا سکتے ہیں انجینئرز شروعات میں کم اوچھائی کی لمبی امارتیں بناتے رہے پھر انہوں نے لمبی اور اوچھی امارتیں بنانے میں مہارات حاصل کر لی لیکن اوچھی اور سلم بیلڈنگ اکثر مشکل پیدا کر دیتی ہیں آئرلنڈ کا اوچھا راؤنڈ ٹاور کمال کی چیز ہے لیکن وہ پوری طرح سیدھا نہیں ہے وینیس کا سینڈ مارکس کمپنا لیا ہے پہلے تو بلکل ٹھیک رہا ہے لیکن بعد میں موسم اور پانچ بھاری بیلڈ کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا انجینئرز کو کچھ نیا سوچنے کی ضرورت تھی انیس سو بیس کے دوران شکاگو اوچھی اوچھی بیلڈنگ سے بھر گیا ساٹھ کے دشک میں جگہ بہت کم اور مہنگی ہو گئی ڈیویلپرز اور اونچی بیلڈنگز بنانا چاہتے تھے لیکن پرانے طریقے سے وہ اونچی بیلڈنگز نہیں بنا سکتے تھے انیس سوڑ سٹھ میں انجینئر فضلور خان نے اس مشکل کا حل کھوج نکالا آل رائیٹ تھانکس لوکل آرکیٹیک جیشری شاہ اس بیلڈنگ کو دیکھنے آئی ہیں یہ ہے وہ شاندار بیلڈنگ جس پر خان کام کر رہے تھے 344 میٹر اونچہ ہینکوک سینٹر سو منزلوں تک بہنچنے والا شکاگو کا پہلا ٹاور تھا اتنی اونچائے کے باوجود اس ٹاور کا بیس اس سمیے کے دوسرے سب سے اونچے دچیز ٹاور سے 27 پردشت چھوٹا ہے میں پہنچ گئی ہوں ہینکوک سینٹر کے اوپر بہت ہی شاندار نظارہ ہے تو ہینکوک سینٹر نے ہوادار شہر کے چنوٹی پونھ واتاورن کا سامنا کیسے کیا؟ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے اب ذرا اسکائیسکریپر جیسے موڈل کو دیکھیں اگر میں اسے تھوڑا پوش کرتی ہوں مطلب اتنی ہی طاقت سے جیسا ہوا کرتی ہے دیکھیں یہ کیسے بینڈ ہو رہا ہے اور اگر میں اسے اور زور سے پوش کروں تو یہ ٹویسٹ ہونے لگا ہے اوہ میں نے اسے توڑ دیا لیکن پیتالیس ڈگری کے کراس بریسز لگانے سے سب کچھ بدل گیا اب دیکھیں موڈل کتنا مضبوط ہو گیا ہے اب جب میں اسے پوش کر رہی ہوں تو یہ پہلے کی طرح بینڈیا ٹویسٹ نہیں ہو رہا خان نے بیلڈنگ کے ہوریزونٹل لوڈز کو کم کرنے کے لیے بریس ٹیوبنگ کا استعمال کیا جب ہوا اونچائی میں پوش کرتی ہے تو فورس کو ڈائیگنلز کے سریعے سٹرکچر کے بیس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جس سے بیلڈنگ کے ورٹیکل پارٹس پر لوڈ کم ہو جاتا ہے یہ ایک بریلینٹ اور سیمپل سولیوشن ہے فزلور خان کے بریس ٹیوب ڈیزائن نے سکائی سکریپر کنسٹرکشن کو نئی دشا دی ٹوکیو کے سکائی ٹری پر کام کر رہے انجینیرز نے فزلور خان کی بریسنگ سے پڑھنا لے کر ٹاور کے اردگرد ایک سوپر سلم سٹرکچر تیار کیا سٹیل بریسنگ سٹرکچر بہت ضروری تھا اس لمبے اور پتلے سٹرکچر کو سٹیبل آئیز کرنے کے لیے دوفانوں کے لیے مشہور علاقے میں ہینکاک سینٹر سے لگ بھگ دگنا سٹرکچر اس کے بیس سے اکیابن پرتیشت کم جگہ پر کھڑا کرنا کسی چمدکار سے کم نہیں ہے اور یہ کام انجینیر ہیروشی ٹکاگی نے کیا اسے بنانے کے لیے کل سیتیس ہزار سٹیل فریمز لگے ہیں ذرا دیکھئے ایک سٹیل پیس کتنا بڑا ہے اور جو سب سے بڑا تھا اس کا ڈائی میٹر تھا ٹو پوائنٹ ٹری میٹر سیتیس ہزار پیس سٹیل فریم ورک میں تین لیئرز ہیں جن میں ہزاروں ٹرینگولر ٹرسز ہیں یہ ٹاور چار سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوا کو جھیل سکتا ہے اس کے آؤٹر سٹیل فریمز تیز ہوا کی پوری فورس کو جھیلتے ہیں آپ ان کے بیچ میں سے دیکھ سکتے ہیں مطلب ہوا ٹاور کے بیچ میں سے گزر سکتی ہے جس سے وینڈ لوڈ کم ہو جاتا ہے دنیا کے سب سے اونچے فری سٹینڈنگ ٹاور کو بنانے والے انجینئرز نے ایسے پروپورشنز حاصل کیے جن کے بارے میں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اگر آپ آئی فیل ٹاور کو دیکھیں تو اس کی اونچائی لگ بھگ تین سو بیس میٹر ہے اور بیس ہے ایک سو بیس میٹر تو پروپورشن ہوا لگ بھگ ایک سے تین لیکن اس کی اونچائی نو گناہ زیادہ ہے اس کے بیس یا چوڑائی کے مقابلے مشکلوں پر قابو پاتے ہوئے ڈیزائنرز نے سکائی ٹری کو ایسا شیپ دیا جو سب سے یونیک تھا اس ٹاور کے شیپ پر اگر گوھر کریں تو یہ ٹریانگولر شیپ ہے نیچے بیس پر اور آہستہ آہستہ یہ سرکولر ہو جاتی ہے اوپر کی طرف یہ شیپ ملا ہے ٹریڈیشنل جیپنیز آرکیٹیکچر سے مطلب جنٹل کرو یہ بہت ہی خوبصورت سٹرکچر ہے جو آکاش کچھ ہو رہا ہے یہ لا جواب سٹرکچر ہے لیکن اس کے انجینئرنگ کے لیے سکائی ٹری کی ٹیم کو ایک اور بڑی چنوٹی کا سامنہ کرنا پڑا اور اسی لیے انہیں اتیر کے انوویٹرز کے کام پر دوبارہ دھیان دینا ہوگا یہ ایک خوبصورت اور سمپل کانسپ تھا جس نے ہمیں سپیس میں ایکسپلور کرنے میں بہت ساری مدد کی تاکہ انجینئرنگ کو اور آگے بڑھائے جا سکے ٹوکیو میں آرکیٹیکٹ اچسوہ ٹوشیا انجینئر ہیروشی تکاگی اور ان کی بڑی کنسٹرکشن ٹیم نے شہر کی سکائی لائن کو بدل کر رکھ دیا ہے 634 میٹر اونچہ ٹوکیو سکائی ٹری دنیا کا سب سے اونچہ فری سٹینڈنگ ٹاور ہے ایسا انجینئرنگ اجوبہ جپین میں پہلے کبھی نہیں ہوا لوگ اس ٹاور کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی شہر کو دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی اچھا ویو پوائنٹ ہے ٹوکیو جیسے شہر کو دیکھنے کے لئے دنیا میں کہیں بھی ایسا سٹرکچر بنانا کمال کا کام مانا جاتا ہے لیکن ہائی رائز آرکیٹیک ڈیوید مالٹ جانتے ہیں کہ ایسی جگہ پر اتنا اونچہ ٹاور کھڑا کرنا لگ بھگ ناممکن کام تھا جپین رنگ آف فائر کے نام سے مشہور علاقے کا حصہ ہے یہ پوری دنیا کی سب سے ایکٹیو سائزمک زون میں سے ہے اس لیے ارثکویکس روزانہ کی زندگی کا حصہ ہے یہاں ٹوکیو میں جاپان میں اونچی بیلڈنگز بنانے میں بہت مشکلوں پر کابو پانا پڑتا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی بڑی چناؤتی تھی اس ٹاور کی سوئنگ اور اس کی موومنٹ کو کم کرنے کی اس لیے سکائٹری کے انجینئرز کا کام صرف دنیا کا سب سے اونچہ ٹیلیویجن ٹاور تیار کرنا ہی نہیں تھا بلکہ انہیں شاید اسے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ پر بنانا تھا اس دیش میں ہر سال لگ بھگ پندرہ سو بھکام پاتے ہیں اس بات کی کیا گیارنٹی ہے کتنا اونچہ ٹاور کھڑا رہ پائے گا اس کا حل ایک ایسی الگ خود سے ملا جو اتیت کے انویٹرز سے جڑی ہوئی تھی سپیس ہسٹورین ایمی شیرہ ٹائٹل فلوریڈا میں ہے جہاں اتحاس کے سب سے شاندار پروجیکٹس نے جنگ لیا یہاں ہر چیز بہت بڑی ہوتی ہے دنیا کی سب سے بڑی ویہیکل اسیمبلی بیلڈنگ سے لے کر یقین نہیں ہوتا یہ واقعی بہت وشال ہے سب سے زبردست پاورفل روکیٹس تک یہ روکیٹ تو بہت بڑا ہے یقین نہیں ہوتا انیس سو ساٹھ کے دشک میں کینڈی سپیس سینٹر نیسا کے بےمیسال اپولو سپیس میشنز کا لانچنگ پیڈ تھا لانچ کے موقع پر پانچ ایف ایف اینجنز پچاسی ہاؤویل ڈائم سے زیادہ پاور پروڈیوز کرتے تھے لانچ کے وقت ساؤنڈ اتنی تیز ہوتی تھی کہ انہیں پیٹ پر ہر منٹ میں تیس لاکھ لیٹر پانی پھیکنا پڑتا تھا تاکہ ساؤنڈ ویوز دب جائیں اور وہ دوبارہ باؤنس ہو کر روکیٹ نہ توڑ پائیں یہاں اوپر سے بہت اچھا لگ رہا ہے اتنی ایکسپلوسیو لفٹ کے لیے بہت زیادہ اینجی کی ضرورت ہوتی ہے 110 میٹر روکیٹ کو لفٹ کرنے کے لیے لگ بھگ 20 لاکھ لیٹر روکیٹ پروپلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے روکیٹ میں اتنا فیول بھرنے کے لیے بہت چیزیں چاہیے کئی سارے کاؤڈز اور وائرز نیچے سے لے کر اوپر تک سٹرکچر سے جڑی ہوتی ہیں جو روکیٹ کے ساتھ سپرنگ لوڈڈ سوئنگ آرمز کے ذریعے اٹیچٹ ہوتی ہے ان امبیلیکلز کا تب تک جڑا رہنا ضروری تھا جب تک آخری وقت پر الیکٹریکل ڈسچارج انہیں الگ کرنے کے بعد لانچ ٹاور کی طرف پشھ نہ کر دے سب سے بڑی چنوٹی سوئنگ آرمز کی ساتھ پاورفل مومنز کو کنٹرول کرنا تھا اس بات کو ضروری بنانا تھا کی اوور اگزرشن سے آرمز نہ ٹوٹے یا پھر لانچ پیڈ لفٹ ہوتے ہوئے راکیٹ سے نہ ٹکرائے خوش قسمتی سے ایک انجینئر اس پر کام کر رہے تھے ریٹائرڈ اے فورس انجینئر پال ٹیلر نیسا کے ساتھ مل کر سپیس پروگرام کے لیے نئی ٹیکنولوجیز ڈیویلپ کر رہے تھے لانچ کے دوران جب آرمز الگ ہوتے ہیں تو ان سے اٹیچڈ فلویڈ ڈیمپرز کمپریسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر موجود فلویڈ ہولز کے ذریعے بسٹن تک پہنچتا ہے جس سے فرکشن پیدا ہوتی ہے اور آخر میں آم کی سپیڈ زیرو ہو جاتی ہے جس سے ٹاور اور راکٹ کو نقصان پہنچنے کا جوکیم کم ہو جاتا ہے انیس سو نتر میں ٹیلر کے اس انویٹیف سسٹم نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور اپولو ٹین کامیابی سے چاند پر پہنچا اور سپیس ٹریول ہسٹری میں امر ہو گیا ہم اس وقت مہون پر جا رہے ہیں اگنیشن سیکوینس سٹارٹڈ آل انجینز رننگ لانچ کمنس لفٹ آف ٹیلر کی ہائیڈرالک انویشن کامیاب ثابت ہوئی اور آج بھی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر لانچنگ کے دوران سنسٹیو ایکوپمنٹس کو بچانے کے لیے اسی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک خوبصورت سیمپل کانسپ تھا جس نے ہماری ایکسپلوریشن کو سپیس تک پہنچانے میں بہت مدد کی ٹوکیو میں سکائی ٹری کے انجینیا آج سو کونیشی اور ان کی ٹیم کو قدرت کے سب سے خطرناک گہر پر کابو پانے کا اپائے کرنا تھا ٹوکیو میں کافی بڑے بڑے بھو کم پاتے ہیں اس لیے اتنی اونچی عمارت کو ڈیزائن کرنا اور بنانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا ٹاور کے شیک کو کنٹرول کرنے کا حل انہیں اردھکوک پروف پراشین جیپنیز پگوڑا سے ملا تھا اس کے کئی منزلہ ووڈن سٹرکچرز کو شن باشیرا سے سٹیویلائز کیا جاتا ہے جو کہ ایک فلیکسبل کویک ڈامپنننگ سینٹرل پول ہوتا ہے سکائٹری کے انجینئرز نے وہی پراشین ٹیکنالوجی کو اپنایا اور تین سو پچھتر میٹر لمبا کانکریٹ کولم تیار کیا اس کے نیچے چھے بڑے ربا بیرنگز فٹ کیے گئے اس وقت ہم کور کولم کے باٹم میں ہیں یہاں پر کور کولم سسٹم کا آئیڈیا میرے دماغ میں اس لیے آیا کیونکہ یہاں پر جاپان میں شن باشیرا ہے اور کانکریٹ کور اور سٹیل سٹرکچر کے بیچ میں اپولو انسپائرڈ فلویڈ ڈیمپرز کور کولم کے اپر ہاف میں آئیل ڈیمپرز سٹیل سٹرکچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ایک سو پچھت سے تین سو پچھتر میٹر کی اونچائی کے بیچ فٹ کیے گئے فلویڈ ڈیمپرز آردھکویک آنے پر فری سٹینڈنگ دس ہزار ٹن کانکریٹ کور اور سٹیل ایکزو سکلیٹن کی موڈمنٹ کو کنٹرول کریں گے اردھکویک آنے پر کور کولم سٹیل ٹاور کے مقابلے تھوڑا دھیرے وائیبریٹ ہوگا ہم نے اسے ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے یہی خاص وجہ ہے کہ کور کولم سسٹم ٹوکیو سکائی ٹری کی وائیبریشن کو کم کر پائے گا سنچرل کولم اور سٹیل فریم کے الگ الگ وائیبریشن سائیکلز پورے ٹاور کی وائیبریشن کو کم کر سکتے ہیں اگر آئل ڈیمپرز فٹ نہ کیے گئے ہوتے تو کور کولم سٹیل سٹرکچر سے ٹکراتا اور کور کولم ٹوٹ جاتا یہ سسٹم اتنا اثردار ہے کہ یہ اردھکویک کی وائیبریشن کو پچاسویں صدی تک کم کر سکتا ہے اس کا مطلب سکائی ٹری ٹوکیو کی کسی بھی خطرناک سائیسمک ایکٹیویٹی کو جھیل سکتا ہے اس طرح کی خطرناک سائیسمک ایکٹیویٹی جو ہزار سال میں صرف ایک بار آتی ہے وائیبریشن کنٹرول سسٹم ٹوکیو سکائی ٹری کا یونیک سسٹم ہے اور دنیا میں اسے پہلی بار استعمال کیا گیا ہے دو ہزار بارہ میں بند کر تیار ہوئے ٹوکیو کے سکائی ٹری نے ہائی رائز ڈیزائن کی نئی اونچائیوں کو چھوا چھے سو چونتیس میٹر اونچہ ٹاور سو کلومیٹر دور تک ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے آرکیٹیک ٹیٹسو اٹوشیا کا ماننا ہے کہ اس انجنیرنگ کے عجوبے میں اور بھی کئی خوبیاں ہیں اس سکائی ٹری کے دو خاص فنکشن ہیں پہلا تو ہے براڈکاسٹنگ ٹاور کا اور دوسرا کام یہ کرتا ہے ایک اوبزرویشن ٹاور کا ٹورس کے لیے وہ یہاں پہنچ کر ٹاور کی اوپر سے شہر کو دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کچھ شاندہ سوپر ٹاورز کے ڈیزائنر ڈیویڈ مالٹ اونچائی پر بنے اوبزرویشن ڈیکس کی تاریف کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سکائی ٹری کی ٹیم کو اسے تیار کرنے میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جب آپ اوبزرویشن ڈیکس بناتے ہیں تین سو پچاس میٹر پر چار سو پچاس میٹر پر تو پھر اسے طوفان کی زبردست طاقت کا سامنا کرنا ہوگا یہاں پر ہوا کی رفتار گراؤنڈ لیول سے شاید پچاس پرسنٹ زیادہ ہے سب سے ضروری یہ ہے کہ جو بھی ٹورسٹس یہاں آئیں وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کریں پھر چاہے موسم خراب ہو یا پھر بھو کم پائے اس کے لیے انجینئرز کو ایسے مٹیریلز کی ضرورت تھی جو قدرت کے ہر کہر کو بڑی آسانی سے جھیل سکیں پرفیکٹ ویو کے لیے ایک مٹیریل بہت ضروری ہے لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک سائسمک زون میں گلاس سرکشت رہ پائے گا اگر فرانس میں لگ بھگ سو سال پہلے ایک ڈسکوری نہ ہوئی ہوتی تو یہ چیز ممکن نہ ہوتی سائنٹس سوزی شیہی پیریس میں ہے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ شہر کی خراب ٹرافک کیسے ایک ایسی ڈسکوری کے لیے پھرینہ بنی جس نے دنیا کو سرکشا کا نیا مٹیریل دیا 1903 میں پیریس کے کچھ لوگوں کو تیز گاڑی چلانے میں مزہ آتا تھا لیکن آج کی طرح ہی ٹرافک کافی تھی اور آئے دن ایکسیڈنس ہوتے ہی رہتے تھے حالات اتنے خراب تھے کہ ایک لوکل نیوز پیپر نے حال میں ہوئے ایکسیڈنس پر ایک آرٹیکل پبلش کیا اس آرٹیکل پر ایک آدمی کی نظر پڑی جن کا نام تھا ایڈوارڈ بینیڈکٹس انہیں ایک ایسا آئیڈیا سوجھا جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا 1878 میں پیدا ہوئے سائنٹسٹ ایڈوارڈ بینیڈکٹس نے پیریس میں لیبورٹری کھولنے سے پہلے جرمنی میں کیمیسٹری کی پڑھائی کی تھی یہاں کی خراب ٹرافک کی وجہ سے انہیں ایک شاندار دسکوری کرنے کا موقع ملا نیوز پیپا آرٹیکل میں لکھا تھا کہ کارز کی ونسکرین سے ایکسیڈنٹس کے دوران ڈرائیورز کو گمبھیر چھوٹے پہنچ رہی ہے ونسکرین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور کئی بار نتیجے گمبھیر ہوتے دیکھا جائے تو سائنٹسٹ ایڈوارڈ بینیڈکٹس کو اس پریشانی کا حل اتفاق سے ملا ایک دن جب بینیڈکٹس اپنی لاب میں کچھ ٹیسٹ کر رہے تھے تو گلتی سے علماری میں رکھا گلاس فلاسک نیچے گیرا اور ہزاروں ٹکڑوں میں بکھڑنے کے بجائے وہ پوری طرح سے سابط رہا فلاسک کو ایکزامین کرنے کے بعد بینیڈکٹس سمجھ گئے فلاسک کے اندر موجود لیکوڈ پلاسٹک نے گلاس کو بکھڑنے نہیں دیا کوٹنگ کے وجہ سے ٹوٹا ہوا گلاس ایک ہی جگہ رہا انہوں نے آرٹکل میں ڈرائیوینگ کے خطروں کے بارے میں پڑھا تھا بینیڈکٹس کو ایک آئیڈیا آیا وہ سمجھ گئے کہ پلاسٹک کوٹڈ گلاس لوگوں کی جان بچا سکتا ہے تو یہ لامینٹک گلاس کا پیس ہے اسے آپ بینیڈکٹس کی ڈسکاوری کا موڈن روپ سمجھیں بیسکلی یہ گلاس کے دو پیس ہیں ان کے بیچ میں ایک پلاسٹک لیئر ہے جو انہیں جوڑ کر رکھتی ہے اور یہاں پر میرے پاس کچھ شیٹ گلاس کے پیس ہیں یہ ویسا ہی گلاس ہے جو بینیڈکٹس کے سمیے میں کار کی ونسکرینز میں استعمال ہوتا تھا دونوں گلاسز پر ہونے والے اثر کو جاننے کے لیے دو کےجی بھاری سٹیل بول کو چار میٹر کی اونچائی پر رکھا گیا پہلی باری نورمل شیٹ گلاس کی اسے آن کر دیا تو اس گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایکسیڈن کے دوران کئی شارپ گلاس پیس آپ کے چہرے کی طرف آئے تو کیا ہو سکتا ہے تو اب ہم اسے ٹرائے کرتے ہیں لامینیٹڈ گلاس پر اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آل رائٹ میں نے لامینیٹڈ گلاس رکھ دیا ہے لیکن اس بار میں بول کو زیادہ اوپر رکھوں گی سیفٹی گلاس کی مضبوطی ثابت کرنے کے لیے سٹیل بول کو چھ میٹر اوپر فٹ کیا جائے گا ووو بول گلاس کے بیچ میں سے نہیں نکلی اوہ ووو اوکے تو میرے سٹیل بول نے یہاں ایک خوبصورت سا سپائیڈر ویب پیٹن بنایا ہے اور گلاس اپنی جگہ پر ہی رہا بیچ کی پلاسٹک لیئر سے چھپکا ہوا کوئی بھی ٹکڑا بینیڈکٹس کا لیئرڈ گلاس کامیاب ثابت ہوا کیونکہ ایمپیکٹ ہونے پر اس کی لائٹ ویٹ پلاسٹک سٹریچ ہو کر فورس کو ابزورب کر لیتی ہے اور بیریئر کا کام کرتی ہے یہ بہت ہی سیمپل انوینشن تھی لیکن اس نے سڑکوں کو بہت سرکشت کر دیا بینیڈکٹس نے لائمینیٹڈ سیفٹی گلاس بنانے کے لیے ایک کمپنی بنائی 1927 کے آتے آتے یہ کمپنی اتنی قامیاب ہو گئی کہ گلاس انڈسٹری کی سب سے بڑی کمپنی سینکو بین نے اسے اپنا حصہ بنا لیا آج سینکو بین دنیا میں سب سے بڑی گلاس پروڈیوسرز میں سے ایک ہے ان کے پروڈکس یورپ کی ہر دوسری کار میں استعمال ہوتے ہیں اور دنیا کی پانچ میں سے ایک کار میں بھی بینیڈکٹس کی اتفاق سے سامنے آئی ڈسکاوری نے کار انڈسٹری کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا اور بینہ شک لاکھ ہو جانے بچائی ٹوکیو میں آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سکای شری کے انڈینئرز کو بینیڈکٹس کے انویٹیف آئیڈیا سے مدد ملی یہ بہت ہی اونچا ٹاور ہے اس لیے یہاں پر وینڈ بہت سٹرانگ ہے اگر آپ نیچے کی بیلڈنگز سے مقابلہ کریں تو یہاں کا وینڈ پریشر لگ بھگ دگنا ہے تین سو ساٹھ ڈگری کے دو اوبزرویٹریز اور دنیا کی ایک سب سے اونچی سکای ووک کے اردگرد بنے ایک ہزار ستائیس گلاس پینلز میں سے ہر ایک کا بے حد مضبوط ہونا ضروری ہے اس وقت ہم ساڑھے چار سو میٹر لیول پر ہیں آج ہم بادلوں کے بیچ ہیں اور یہ ہیں ہمارے گلاس پینلز سٹیل کرٹن وال فریمنگ میں اندر سے فٹ کیے گیا یہ مضبوط لائمینیٹڈ گلاس پینلز سو میٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہوا کو بھی آسانی سے جھیل سکتے ہیں ان گلاس پینلز میں دو لیئرز ہیں ڈبل سٹرنڈ گلاس پین کی اور بیچ میں پولیمر میمبرین ہے انہیں کہا جاتا ہے لیئرڈ گلاس یہ سپر سٹرونگ ہے اور سٹرونگ ونڈ کو جھیل سکتے ہیں اگر بے حد پاہ فل ٹائفون آ جائے تو بھی یہ سسٹم سرکشت رہے گا اور بینیڈکٹس کا شکریہ اگر گلاس ٹوٹ بھی جائے تو اپنی جگہ پر چپکا رہے گا اور ہر سال پیتالیس لاکھ لوگ سرکشت رہ کر دنیا کے اس عجوبے کو گھوم کر دیکھ پائیں گے میں جب بھی یہاں آتا ہوں اور لوگوں کو نظارے دیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے خود بھی بہت مزہ آتا ہے یہاں اوپر سے ٹوکیو شہر کو دیکھنے کا دو ہزار چھے میں سوچے گئے اس آرکیٹیکچرل وانڈر کو چار سال سے کم سمیے میں پورا کیا گیا یہ شاندار پلاننگ اور ہزاروں انجینئرس کی محنت کا نتیجہ ہے یہ پہلی بار ہے کہ جیپنیز نے اتنا اونچا ٹاور ڈیزائن کیا ہے مجھے واقعی بہت گرب ہے کہ میں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا ہے عطید کے مہان انویٹرس سے سیکھ کر ان کی تقنیق کو اپنا کر اور پھر اسے نیا مارڈن روپ دے کر انجینئرس نے ہائی رائز ڈیزائن کو شاندار مقام پر پہنچا دیا ہے سیولائزیشن کی شروعات سے ہی اونچی عمارتوں کا نرمار انسان کا سپنا رہا ہے اسی لیے دنیا کے سب سے اونچے ٹاور کی کنسٹرکشن میں شامل ہونا اس کا حصہ بننا سب سے شاندار اور چنوٹی بھرا کام ہے جسے ہر انجینئر کرنا چاہے گا